دوستوں اسرائیل اب خون کا پیاسہ ہو چکا ہے مالدیو دیش کا اور اس بڑی سمسیا کی جڑ بھی مالدیو سے ہی نکلتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور گازہ کے یدھ میں مالدیوز اچانک بیچ میں کود جاتا ہے اور یہ سیدھا اسرائیلی سٹیزنز پر ٹریول بین لگا دیتے ہیں اپنے دیش میں جس سے اسرائیل کو یہ بلکل پسند نہیں آتا ہے اسرائیل کافی زیادہ ہرش شبدوں کا یوز کرتا ہے لیکن مالدیوز کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ایک چیز مالدیوز نے یہاں پر کافی بڑی غلطی کر دی ایک طرف تو ان کو اسرائیل کی ٹیکنولوجی چاہیے تھی فارمنگ کرنے کے لیے وہیں دوسری طرف انہوں نے تو ہاتھوں ہاتھ ہی اسرائیل سے انہوں نے بہت بڑی دشمنی مول لے لی ایسے آکروش شبدوں کا پریوک کر کے پوری رپورٹ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بس ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں مالدیوز کی سب سے بڑی دکھت مالدیوز ایک آئیلینڈ والی دیش ہے ان کا 90% جتنا بھی کھانا ہے وہ سیدھا باہر سے ہی انپورٹ کرتا ہے اور زیادہ تر یہ انڈیا سے ہی کرتا ہے اب اگر انڈیا کل کو بند کر دے پورا اپنا ایکسپورٹ پھوڈ تو یہ مالدیو تو بھوکا مر جائے گا تو اس لیے ان کو چاہیے اسرائیل کی ٹیکنولوجی پورے دنیا میں اسرائیل کی فارمنگ ٹیکنولوجی ون آف دی بیسٹ ہے کیونکہ یہ ڈیزرٹ جیسے ریزن میں بھی اتنا کھانا اگا رہے ہیں کہ یہ اپنے سٹیزنز کا تو پیٹ بھرتے ہی ہے ساتھی میں 1.5 بلین ڈالرز کے فوڈ یہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں باقی کے دیشوں کو تو ان سب سے مالدیوز کا تو من للچا گیا ان کو چاہیے تھی اسرائیل کی ٹیکنولوجی بٹ اب ان کو گھنٹا کوئی ٹیکنولوجی ملنے نہیں والی ہے اور موسٹ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مالدیوز کو ایکسپورٹ کرانی پڑتی ہے چاہے وہ سٹیپل فوڈ ہی کیوں نہ ہو جیسے کی رائس، ویٹ، فلاور، شگر، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز یہ بھی سارا کچھ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے شری لنکا اور موسٹلی انڈیا سے اور میٹ پولٹری فارمنگ یہ بھی کافی زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور ڈیری پروڈکٹس میں بھی جس میں ملک چیز یہ سب بھی انڈیا سے لائے جاتا ہے مالدیوز میں یہاں تک کہ مالدیوین اتنے زیادہ چاول کے شوکن ہے کہ ایک on an average ایک ویقتی 200 کلو رائس ایک سال میں کھا جاتا ہے تو سوچئے اگر بھارت ان کے رائس ایکسپورٹ نہ کرے تو یہ دیش بھوکا ہی مر جائے گا اور کیونکہ اب ان کو اسرائیل بھی کوئی تیکنولوجی نہیں دینے والا ہے تو ان کو اب باہر کے دیشوں پر ہی نربھر رہنا پڑے گا ویسے یہ جو وربل لڑائی چھیڑی ہے انڈیا اور مالدیو کے بیچ اس میں اسرائیل نے بھارت کا بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا ہے اور پوری دنیا کو گوہار لگائی کہ آپ مالدیوز چھوڑیے لکش دیپ چاہیے کیونکہ this is one of the best island اب اسرائیل کے ایسے سپورٹ کے لیے تو کمنٹس میں بین مالدیوز لکھنا تو بنتا ہی ہے بھارت کے ایسے ہی useful informative ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جائے ہند